حسین شہادتِ رسالت ہے تو پھر قاتلِ حسین قاتلِ رسول ہے ہے؟ کوئی شکل نہیں؟ یہ رہے؟ ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں تو قاتل کا پتہ تھا نا؟ تھا رسول کو قاتل کا پتہ تھا کہا تھا؟ ابرز زیادہ کتہ مارے گا؟ پھر آپ نے پھر کتے کے لفظ استعمال کیا دیکھئے اس وقت بڑی اچھی بات کیا جب صاحب نے کہ اس میں ایک وفاداری ہوتی ہے کتے میں؟ یہ وفادار بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے ابھی ایک جملہ فرمایا ہے کہ آزاد کردہ غلام میں الفاظ واپس جاتا ہوں اب آپ دیکھیں صحابِ کہف کا بھی کتہ ہے آپ دونوں چیزیں دیکھیں ایک بغضِ علی اور دنیا کے لالت یعنی یزید تو کتہ بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں عمر سعید نے جب آخری پیغام بھی آج شبِ عاشور شبِ عاشور ہے اب شبِ عاشور سے ایک بات شروع کرتے ہیں جب رات میں پہلی مرتبہ عمر ابن سعید ابن ابی وقاص پہلی دفعہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ بس اب جنگ ہوگی اور کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ رہ کی حکومت کا لالت تہران ملتا رہ کی حکومت کی لالت تو آپ یہ دیکھیں کہ بغض جو ہے تو اور دنیا کی لالت اس کو کہاں تک لے گئی کہاں تک لے گئی آج بھی مختار سقفی نے کہا تھا نوز آج بھی اگر دنیا کی لالت دنیا کی تخت و تاج تم کو حق و صداقت سے ہٹا دے رہا تھا میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھئے آپ کو پتا ہے کہ جب کبھی ایسی باتیں کی جاتی ہیں اور ملک کے حکمرانوں کی زبانوں سے ایسی باتیں نکلیں کہ جو اہلِ بیت کی شان میں گستاخی ہو آپ کو پتا ہے سارے وہ کیا وہ مجھے بتایا اب آپ یہ دیکھئے دنیا جانتی ہے کہ خلقہ راجدین کے دور میں آپ دیکھیں ہر موقع پر ہر فیصلے مولا علی سے کروائے جاتی ہے ٹھیک ہے نا ساری دنیا کرتی ہے ہاں انہوں نے خود فرمائے میرے مشیر تمہوں نے ان کے مشیر میں تھا حضر زمد نے کیا فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتا تمہارا ہلاک ہو جاتا ٹھیک ہے ہر موقع پر یعنی علی سے بڑا کوئی عادل اور عالم نہیں تھا معنی جانہی نہیں اور خود سب نے پہچنوایا اور بتایا ساری باتیں اب اس کے بعد آپ کی طرف سے یہ توہین رسالت ہے یہ توہین امامہ تھا یہ توہین خاندان رسالت ہے توہین مولا ہے ٹھیک ہے اب آپ کہیں پر نقل کر دیتے ہیں وہ ایک یہودی سے جناب ایک کیسار گئے مولا علی اور وہ جناب ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا کون سبب کیا کب علی حر گئے کب ہی کسی نے کہا بی بی فاطمہ جانسلام علی علیہ وآلہ وآلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چوری کرتی ہیں تو ارے نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو ایک نسبتل ایک مثال تھی گئی تھی کہ تصور بھی کر سکتا ہے تصور نہیں کر سکتا تصور بھی کر سکتا ہے یہ کہہ بھی سکتا ہے یہ الفاظ رسول اللہ ہی کہہ سکتا ہے بلکل یہ رسول ہی کہہ سکتا ہے اب آپ یہ دیکھیں ہم نہیں کہہ سکتے ہم تو یہ حدیث پر آپ کو بتا ہے بیان کرتے ہیں ہم لوگ یہ الفاظ روک لیتے ہیں اب یہ مولا کی شان میں گستاخی یہ توہین اور یہ مسلسل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا خدا کے واسطے یا تو کسی اہل علم سے پوچھ لو پتہ کر لو اور نہیں تو کم از کم وہ بات نہ کرو گی جو توہین رسول اللہ بس اللہ اہل ذکرین کنٹولا تعلم ہوتی نہیں ہے ماں کوئی بھی نہیں تو صرف اتنی سی بات ہے کہ آج سبے آشور ہے آپ اس کو باستہ دیں اللہ نے ایک بات کی کہ دن میں تمہارے بہت سے کام ہے راتوں کو اٹھو یہی وہ وقت ہے جہاں ہم تم کو ہدایت دیتے ہیں حل من شروع کا ہے کہ میں یاہ دیلاللہ کوئی ہے تم میں سے کہ تم حق کی ہدایت کر سکتے ہیں جب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگ ہیں جن سے پوچھا جا سکتا ہے جی ایسے لوگ ہیں جن سے پوچھا جا سکتا ہے امامت بھی موجود ہے رسالت بھی موجود ہے سمجھے نا توحید بھی موجود ہے آپ کے نگاہ میں اگر نہیں ہے تو نہ صحیح نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں کہنے سے فیلے بھی ان کے اپنے پاس بھی لوگ ہیں ہاں لوگ ہیں کہہ سکتے ہیں پوچھا جا سکتا ہے بولن آزا جمیل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب یہ محرم الحرام مسلمانوں کا یہ سال شروع ہوتا ہے رونے سے چونکہ شروع میں حضرت عمر فاروق کی شہادت ہے یکم محرم الحرام کو اور پھر دس محرم الحرام امام علی مقام تو یعنی مسلمان کا سال رونے سے شروع ہوتا ہے کہ ایسی ہستیاں یہاں پہ اس مہینے شہید ہوئی ہیں انسان جب درندہ بنتا ہے تو اس کے پر نہیں لگتے اس کو کوئی دوسری مخلوق اس پہ نہیں آتی وَلَا تُحِبُّ الدُّنِيَا فَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ دنیا سے محبت نہ کرنا بنانے والا بتا رہا ہے کہ ورنہ خاسرین میں چلے جاؤگے وَلَا الدَّالِينَ میں چلے جاؤگے انعمت علی سے نکل جاؤگے کیوں؟ ہادہ سرات و مستقیمہ ایک سیدھا راستہ ہے امہ شاکرہ و امہ کفورہ ایک ناشکری کا ہے جو اس کا اختتام الگ ہے ایک شکر گزاری کا ہے تو یہ دنیا کی محبت جب دل میں گھر کر جاتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اپنے محبوب بندوں کو دنیا سے ایسے محفوظ رکھتے ہیں جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے محفوظ رکھتے ہو لیکن جب دنیا کی محبت آ جائے یاد رکھنا ناکامی اور کامیابی الگ چیز ہے شکست اور فتح الگ چیز ہے شکست انبیاء کو بھی ہوئی شکست اولیاء کو بھی ہوئی ناکام نہیں ہوئے شکست ہو جاتی ہے شکست مسئلہ نہیں ہے ناکامی اور کامیابی الگ ہے شکست اور فتح الگ ہے ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں دل کا قبلہ دل کا قبلہ اللہ ہے جسم کا قبلہ بیت اللہ ہے جب جب انسان اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ میں نے اللہ کو پہچاند لیا اب اللہ جب انسان لن تنانو لبرہ حتی تنفقو مما تحبون اس وقت تک ایمان کے عالی مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ ساری چیزیں قربان نہ ہو جائے میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیے گا اس پہ بیرے ہاں قربان ہوگی بلکل تو اتنی زبردست داستان یہ اگر اس کو بیان کیا جائے کیا وہ عالم ہوگا کیا وہ فلق نے چشم فلق نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہوگا آسمان بھی رویا ہوگا زمین بھی روئی ہوگی کربلا کی مٹی بھی روئی ہوگی شجر پتھر بھی روئے ہوں گے آسمان کے فرشتے بھی روئے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن ذبیحین میں دو زبا کرنے والوں کا بیٹا ہوں انا ابن ذبیحین جو چوری اسماعیل پہ چلنی تھی وہ بج گئے جو چوری عزرت عبداللہ پہ آپ کے والد پہ چلنے کو تھی وہ بج گئے وہ چوری آ کر حسین پہ چل گئی کیاوت جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا جیسے کہ ڈوکٹر صاحب فرما رہے ہیں اور جیسے کہ ڈوکٹر صاحب بتا رہے ہیں سب چھوٹوں پہ چلینا دیکھیں حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے حضرت عمام حسین سب سے چھوٹے تھے حضرت عمام حسین کی چھوٹے سب سے چھوٹے تھے حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری چھوٹے تک چھوٹے گئی ہے یزید کے دربار میں آخری چھوٹے تک چھوٹے گئی ہے دربار میں تو ان کا روب آلِ رسول کا روب ہوتا ہے آپ کو بتاؤں آلِ رسول کی سخاوت دیکھے سخی اپنی سخاوت بھول جائے آلِ رسول کی قنات دیکھے قنات والا قنات بھول جائے آلِ رسول کی شہادت دیکھے شہید شہادت بھول جائے آلِ رسول کا رتبہ دیکھ کر نسل اپنی نسلیں بھول جائیں یہ وہ ہستی تھی اس پہ جو آج اپنے تو رو رہے ہیں غیر بھی رو رہے ہیں یہ وہ ہستی ہے یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے یہ کوئی فلسفہ تو نہیں ہے یہ کوئی کہانی تو نہیں ہے یہ درد ہے جگر دل جب اندر سے پھٹتا ہے تو پھر یہ آہ کی آواز نکلتی ہے کہ ایسے بھی لوگ درندے بن گئے جنہوں نے سامنے آل رسول کو بھی نہیں دیکھا اور انہی کو انہی کو الفاظ نہیں بنتے کہ انسان ہم الفاظ بنا کے ان کا مقابلہ کیسے کریں کیسے کریں ظلم کا مقابلہ میں آپ کو بتاتا شلوم کہ جب حضرت زین العابدین دربار میں کھڑے ہوئے تو سب پر لرزہ تاری ہوا اللہ قرآن میں فرمارے قلیل لما تشکرون بہت تھوڑے جو جانتے ہیں قلیل لما تفعلون بہت تھوڑے جو پہچانتے ہیں قلیل لما تذکرون بہت تھوڑے جو ذکر کرتے ہیں وہ تو تھوڑے ہیں جو حق پر ہیں وہ زیادہ ہیں جو باطن پر ہیں وہ جو تھوڑے ہیں وہ بھی ہم نے کہا چھوڑے ہیں بلکل آپ جب وہ دربار میں کھڑے ہوئے دربار میں کھڑے ہوئے انہوں نے اوصاف بیان کیے کہ تم کون ہو ہم کون ہیں تم کون ہو ہم کون ہیں تم کون ہم کون کہاں مقابلہ تو اتنے میں وہ گھبرا گئے کہ عوام تو ہی اور آگے ایک بات بتاؤں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرمارے تھے یہ جو خطابت حضرت علی کی میراس ہے حضرت علی جب بات کرتے تھے ایسا خطیب کائنات نے نہیں دیکھا جیسے حضرت علی تھے وہی خطابت حضرت علی کے اولاد میں ام المصائب پر آئی وہ ایسے خطیب یہ خطابت اور آپ کو پتے ہیں جب آپ حضرت حسین سوئے اتنا کوئی اتمنان آگے موت اور کوئی سوئے ان کو نیند آئی سوئے تھوڑی در میں اٹھے اور آنکھ کھلی مسکر آ رہے ہیں بہل نے پوچھا کہ کیوں وہ مسکر آ رہے ہیں تو مسکر آنے کا وقت نہیں کہا نانا جان خواب میں آئے کہا بیٹا میں تجھے لینے آ چکا ہوں میں تجھے لینے آ چکا ہوں میرے عزیزو یہ کوئی ایسا نہیں تو جب یزید گبر آیا انہوں نے کہا آزان شروع نماز پڑھ نماز کیلئے آزان کہو جب آزان کہی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اکبر امام زین العبدین کہنا لگے بے شک اللہ ہو اکبر کہنا لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا محمد الرسول اللہ آ یزید اب تیرے نانا کا ذکر ہے یا میرے نانا کا ذکر ہے جب وہ آئے نا اور ایک آدمی آ کر کھڑا ہوا اور سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگے آپ جب اللہ نے واپس مقام دیا واپس کسی نے کہا آپ ساری رات روتے ہیں سارا دن روتے ہیں کیا غم کی کیفیت ہے آپ پر کہا ارے یعقوب کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا اس کے غم میں آنکھیں چلی گئیں میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے والد کو کٹتے دیکھا اپنے چچو کو دیکھا اپنے گھر کے بچوں کو دیکھا مجھے کیسے نیند آ سکتی ہیں جب وہ مال تقسیم کر رہے تھے یہ اہلِ بیت کی سخاوت ہے مال تقسیم فرما رہے ہیں اتنے میں آدمی آکھیں مجھے میں جانتا ہوں کہ نہیں آپ مجھے نہیں جانتے اگر آپ مجھے جانتے ہیں تو یہ آپ مال تقسیم کر رہے ہیں آپ میری گردن اڑاتے کہ بیٹا میں جانتا ہوں یہ لوگ چلے جاؤ کہ آپ مجھے نہیں جانتے کہ ہم بتاؤں جب ہم تمہارے شہر سے گزر رہے تھے اور تم ہمیں پتھر مار رہے تھے وہ تمہاری تربیت تھی اور آج تم ہمارے مہمان ہو یہ ہماری تربیت ہے آلِ رسول کی ہے اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے اس وقت تم ہمارے مہمان ہو دوکٹ صاحب آپ آخر کے انکلوٹ کریں تاکہ پھر میں اس سیگمنٹ کو ختم کروں دوکٹ صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری گفتگوی علامہ صاحب نے بھی دوکٹ صاحب نے بھی کہ یہ بیعت کیوں کروائی جا رہی تھی اور کیوں یزید چاہتا تھا اسرار کیوں تھا بات سیدھی سی ہے کہ آج ہم چودہ صدیان بعد کو یہ کہتا ہے کہ یزید بادشاہ تھا جب چودہ صدیان بعد اور پانچ سو آٹھ سو صدی بعد بھی یہ آواز آرہی ہے شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین تو یزید جانتا تھا کہ جس مسنت پر میں بیٹھا ہوں وہ غلط ہے حقیقت میں اس کائنات کا شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین ہے اس وقت بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا تو یزید چاہتا بیعت کر لی جائے میری بیعت اگر ہوگی تو میری حکومت جاویدانی ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا تو یزید یہ بات جانتا تھا اور میں آپ کو ہوتا ہوں دین اس حسین دی پناس لوگ بولتے ہیں حسین دین کیسے میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو دین بنایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بر بیٹھے آپ نے فرمایا یا ایوہ الناس ایوہ الہسین اے لوگو یہ حسین ہیں آپ کی گود مبارک میں فعارف وفضلو ونصرو اس کو پہچان لو اس کی فضیلت کو جانو اس کی مدد کرو محران رہ گئے رسول اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کر رہے ہیں تو قرآن سے ابازہ یہی انداز اللہ تعالیٰ کے بھی ہے فالذین آمنوا بهی وعزروہ ونصرو یہ میرا نبی ہے تم اس کی عزت کرو توقیر کرو اس کو پہچانو اس کی مدد کرو اب رسول اللہ علیہ وسلم امام حسین اس وقت جب کہا امام حسین کی عمر چار یہ پانچ سال ہوگی زیادہ زیادہ تو آپ کیا پہچان کروارہے ہیں آپ فرمارے کہ لوگوں میرے بعد اگر دین کو پہچان نہ ہو تو آج حسین کو پہچان لو میرے بعد دین یہی ہوگا امام میں میں تھوڑا سا دین اس حسین تو دین حسین تھے فرمایا مدد کرنا تم حسین کی مدد کروگے دراصل دین کی مدد کروگے اب یہ کہہ کہ جناب حسین دین کیسے واقعیات کیجئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہے حسین آ کر حضور نے سجدہ طویل کر دیا تو کبھی کبھی میں اپنے زوگ کے لیے کہتا ہوں جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ ایک رنگ کی طرح ایک حلقی کی طرح بن جاتا ہے اور رنگ کے اوپر انگوٹی کے اوپر ایک نگینہ ہوتا ہے تو منظر یہ تھا کہ حلقہ رسالت پر نگینہ امامت واہ 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 تو ایک کیفیت بنی اور وہ نگینہ بھی کوئی جس کو رسول اللہ نے اپنے دستے ید اللہ سے تراشا ہو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذبیع بڑھ گئی تو میں کہتا ہوں نانا ہو تو ایسا نباسا ہو تو ایسا حسین آ کر بیٹھے رسول اللہ کا سجدہ مختصر نہیں وہ طبیل ہو گیا سبحان غبی علالہ کی تذبیع طبیل ہو گئی تو معلوم ہوں کہ حضور اٹھ نہیں رہے تھے حضور سجدہ کر رہے تھے خدا کے لیے اٹھ نہیں رہے تھے حسین کے لیے اب ایک لمحے کے لیے ان لوگوں سے مخاطب ہوں گا جو کہتے ہیں کہ رسول کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز چلی جاتی ہے میں یہ کہتا ہوں جب حسین حضور کے نہیں تو حضرت انس بن مالک جو تھے انہوں نے اچانک نماز میں کیسے دیکھ لیا تھا کہ چودوی کا چاند چلو ہوا ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے نہیں ہے انہوں نے کہا جیسے ہم نے رسول کو دیکھا لگا کہ چودوی کا چاند در رہا ہے تو یہ خیال آیا پران کے اوراک کی طرف خیال بھی چلا گیا تو چیرہ دیکھ لیا پر چیرہ کیا سینہ بھی پھر گیا تھا پتہ نہیں کون لوگے یہ جو باتیں کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں جب حسین کا خیال آیا تو حسین اللہ معالی امتی ہے جب امتی کے خیال آنے سے نبی کی نماز نہیں جاتی تو نبی کے خیال آنے سے امتی کے نماز اس کے سجھ جائے گی اور میں یہ کہتا ہوں یہ مت کہنا کہ حسین کا خیال آیا تو غیر اللہ کا خیال آگیا نہیں حبیب اللہ کا خیال آیا محبوبیں محبوبیں کی بریہ تو حسین منہ 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 یا ہسین اور اس لئے خیال ہے کہ حسین دین تھے رسول اللہ کا خیال دین سے دین ہی کی طرف آیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں آج میں حسین کو نہیں گرنے دے رہا ہوں اے حسین آج میں تجھے نہیں گرنے دے رہا ہوں کل کربلا کے میدانوں میں تمہیں دین کو نہ گرنے دینا اور امام عالی مقام نے ایسا ہی کیا امام عالی مقام نے دین کو نہیں گرنے دیا دین ان حسین دین پناہ حسین نے دین کو پناہ دی ہے یا خواجب مویتی جس تھی آپ نے شیر کی تصریح کیا حادثہ ہو گیا لوگوں نے کہا کہ خون شجر اسلام لہو لہو ہو گیا اسلام کو زندہ کرنا ہے اسلام کو نہ تباہ کر دی اس کی رگوں میں خون ڈالنا ہے بھئی دین کس کا رسول کا اب یہ خون کس کا چاہیے کہا پوری دنیا میں کسی کا خون نہ یزید کا تو پلید خون ہے اور بہت بارے خونتے ان کا بھی کراس میچ نہیں ہو رہا ڈھونڈا گیا تو ندہ آئی دین کو بچانے کے لئے نبی کے خون کو نبی کے خون نہیں بچانا جس کا دین ہے اس رسول کی آل ہی کے رگوں میں خون مصطفیٰ بہرہا ہے بہت اچھے اب وہ فرزند رسول کہلاتے ہیں فرزند علی نے کہلاتے ہیں فرزند رسول کہلاتے ہیں انہی کا خون آئے گا امام علی مقام کربلا میں حاضر ہو گئے کہ شجر اسلام کی آپ یاری کرنی ہے فاسق و فاجر سے شریعت کو بچانا ہے دین کو بچانا ہے و قیامت تک کے لئے دین کی اقدار واقع نہیں تو کہاں خون دینا پڑے گا امام علی مقام نے آوان و انصار کا خون دیا علی اکبر کا خون دیا اب آزائی نہیں ابھی بھی خون کی ضرورت ہے اے چھوٹا چھوٹا چھوٹے بچے بھی گیا علی ازغر بھی چلے گیا کہ میرے اس لنے کا خون لے لو کہاں ابھی بھی ضرورت ہے تو پھر علی کا علی کا لال فاطمہ کا لال آگے بڑھا کہ میرا خون نکالو ظالموں نے ایک ایک نس سے خون رہا خون نوچ لیا خون کو سکر لیا کھینچ لیا یہاں تک کہ پیاس نہیں بجی کہاں کہ سر بھی لے کر جائے اور امت کا ظلم دیکھیں مجھے ڈاکٹر صاحب آپ نے جذباتی کر دیا اور امت کا ظلم دیکھیں کتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی سر کے بغیر روزے ہیں سر نہیں ہے سر دمشق میں ہیں اور روزے ہیں یہاں پہ ابھی تک امت ظلم کر رہی ہے ابھی تک امت ظلم کر رہی ہے وہ دیکھیں امام علی مقام کا تصرف دیکھئے سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنا الہ الہ حس حسین کے سر دے دیا ہاتھ نہیں دیئے جب فرسین میں قصبہ سلمان پاک میں حضرت جابر کی اور حضرت حزیفہ کی قبور مبارک کھول ہی جا سکتی ہے اور صحابہ کو منتقل کیا جا سکتا ہے کیونکہ امام حسین کا سر ان کے پاس نہیں لے جایا جا سکتا تھا میں یہاں پر بس اس کو کلوز کر دوں راکس صاحب آپ کی اجازت سے کہ سر دے دیا اس لیے کہ سر کا تقاضی نہیں تھا تقاضی تھا ہاتھ کا اور میں کہتا ہوں امام علی مقام اگر ہاتھ دے دیتے تو قرآن کا انکار ہو جاتا اللہ 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 اس لیے ہاتھ عباس نے دیتی رسول اللہ پوچھیں گے اس امت کی شفاعت کے لیے فاطمہ تمہارے پاس کیا ہے تو کہیں گے میرے پاس کیا ہاتھ ہے یہاں سے وہ آلِ نبی ہو گئے اہلِ بیت تم پاک و صاف ہو یزید پلید ہے نجس ہے اگر پاک ہاتھ نجس کے حال میں چلے جاتا ہے قرآن کا انکار ہو جاتا ہے اور یہ امام نے کہا کہ ہاتھ نہیں دوں گا اس لیے کہ ہاتھ سوالاک نبیوں کا وارش تھا یہ یدِ حسین صفی کے بھی وارش تھے خلیل کے بھی وارش تھے یہ ہاتھ یہ ہاتھ نجی کے بھی وارش تھے مسیح کے بھی وارش تھے یہ ہاتھ عیسیٰ کے بھی وارش تھے یہ بات سید الانبیاء کے بھی وارش تھے کہا کہ ہاتھ نہیں دوں گا اور دیکھئے سر دے دیا اور ہاتھ کے خلیص کے ہاتھ میں دیتے ہیں قلیص کے ہاتھ میں دیتے ہیں یزید کی لچکہ تصرف دے کہ امام عالی مقام کا لوگ نہیں میں بلتا ہوں یہ دیکھئے کرامت کہ سر لے گیا امام عالی سر لے جاؤ شہید ہونے کے بعد سر تو نفس زکیہ کی بیٹے کا بھی لے گیا عزب عبداللہ شاہ غازی کا سر بھی لے گیا وہ بھی یہاں بغیر سر کے ہیں یہیں پر ہے بغیر سر ہاتھ نہیں لے جانا دیا دین کو بنا ہے دین باقی رہا ہے خدا کی قسم نمازی ہو یہ نمازیں باقی ہے تو حسین کی بجا سے یہ شریعت باقی ہے تو حسین کی بجا سے ہے یہ آج تم تبلیغ کرتے ہو تقریر کرتے ہو تحریر لکھتے ہو یہ سب کچھ باقی ہے تو حسین کی بجا سے ہے اگر دین اسلام باقی ہے تو قربانی حسین کی بجا سے باقی ہے اور بھی میں کہوں گا حسین کے ماننے والے حسینی ہو تو آپس میں لڑنا مت آپس میں لڑنا مت یہ جو امام نے قربانی یزیدی اور حسینی لڑنا ہے تو یزیدیوں سے لڑنا موزیوں سے لڑنا موزیوں سے لڑنا حسینی آپس میں لڑا نہیں کرتے اور میں دیکھوں ہوں کیا کمبینیشن رسول اللہ کا صحابہ اکرام کے لئے متعلق فرما اصحابی کا نجوم یہ دین ہے رسول بتا رہے کہ لوگوں میرے بعد تمہیں دین ملے گا صحابہ میں یہ ستارے ہیں ان کو فالو کر لینا ہدایت مل جاؤ اور اپنے اہل بیت کی بات آئی کہا یہ دین ہے مسلو اہل بیتی کا سفینہ تیروح مرہ کی باہنہ جاؤ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نو کی معنی دے جو رہ گیا حلق ہو گیا جو بیٹ گیا بچ گیا میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ مثالیں کیوں دی اگر اللہ تبارک و تعالی دل میں عقل دے اور عشق رسول کی دے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اے کنار پر کھڑے ہیں والوں فقط ستاروں کو دیکھتے رہو گے منزل نہیں ملے گی اور اے کشتی میں بیٹھنے والوں فقط کشتی میں بیٹھ ہو گے اور ستاروں کو نہیں دیکھوں گے تو پھر بھی راستہ نہیں ملے گا لہٰذا دیکھو ادھر بیٹھو ادھر دامن ان کا ہونا چاہیے تو شہرہ ان کا ہونا چاہیے خدا آپ کو سلامت رہے ہیں ماشاءاللہ آخر رماج ہے بس اب گفتو کو سیمیٹ لی ماشاءاللہ کافی اچھی بات ہو گئی یہ ایک حقیقت ہے کہ دیکھئے دنیا کو یہ شب آشور کے حوالے سے لوگوں کے پاس ایک پیغام ہے ایک بات ہے اور خدا اور رسول کا واسطہ دے رہا ہوں قطعی طور پر حق کو پہچاننے کے لیے کبھی اپنے آپ کو فرقوں میں مت رکھو شاہ مویدن چشتی نے رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہہ کر یہ بتائی کہ دیکھو میرا نام نہ سننی ہے نہ میرا نام شیعہ ہے نہ میں دیوبندی ہوں نہ میں بھریلوی ہوں میں تو دین کا ساتھی ہوں میں دین کا ماننے والا ہوں جس کا نام حسین ہے اور وہ ہے بنیادی دین اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا حق کو تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے دین کو تسلیم کرنے کا اللہ نے جس وقت یہ بات کی دیکھو اس لئے نہیں کہ میرے اور تیرے یہ باتیں ختم کر دو بات صرف اتنی سی ہے ایک دو منٹ کے اندر یہ بات کو میں سمیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں ایک منٹ میں ایک جناب دیکھئے کہ اے لوگوں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرقا اے لوگوں ہم نے تمہیں گمرہی سے نکالا زلالت سے نکالا جہالت سے نکالا تاریخی سے نکالا اللہ نے کیا کہا کہ سارے نبیوں کے لئے عزر کی بات کی لیکن اللہ نے اے رسول اللہ اب ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ میرے اقربہ سے مودد کرو یہی وہ اقربہ ہیں کہ جن کی مودد تقاضی الہی ہے تقاضی الہی ہے اب آپ یہ دیکھیں وہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام وہ جناب وہاں آواز دے کر روک دیا قد صدقتہ رویا اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا لیکن فدہ نہ ہو بے دبعی نظیم ہم نے اس کو ذبع عظیم میں تبدیل کر دیا وطرقنا فی الاخرین اور ہم نے اس کو آخرین میں ترق کر دیا تو یہ کربلا کے سردبین یہ ذبع عظیم ہے یہ ہے اللہ کی وہ عطا اس لیے وہ دین ہے حسین دین ہے لہذا اپنے آپ کو فرقوم سے ہٹ دیا ہو مسلکوں سے نکل جاؤ چیزوں سے نکل جاؤ اختلافات سے دور ہو جاؤ آج بھی حق اگر ہے تو حسین ہے اور آج بھی امام موسیق عظیم علیہ السلام تو سلام ہمیں جو ہدایت دے رہے ہیں آپ کو بھی موقع ملے تو آپ کو میں اس کی تفصیل بتاؤں گا وہ اگر دشمن یہ سمجھ جاتا ہے ہم ان کو قتل کر دیں گے لیکن اللہ نے یہ فیصلہ پہلے کر دیا تھا لا تحصابرن اللہذین قتلوا فیصہ بلیلہ امباد بل احیاءن اندہ رب بہم یردقون خبردار ان کو مردامت سمجھنا وہ زندہ ہیں اور وہ اللہ کے پاس سے رس پاتے ہیں تو وہ بھی زندہ ہیں ان کی آل بھی زندہ ہے رسول بھی موجود ہیں رسول کی آل بھی موجود ہیں کوئی شک نہیں رسول کے لوگ بھی موجود ہیں اور وہ آج بھی ہدایت کر رہے ہیں یہ بھی کہہ جارہاں کہ یزید مردہ ہے یزیدی بھی مردہ ہے تو یاد رکھئے اور مردوں میں اکڑ ہوتی ہے یاد رکھئے دیکھئے اللہ کی ایک صفت میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لیں اللہ کی ایک صفت ہے ہائی وہ ہائی ہے اس کے لوگ ہائی ہیں اس نے نبی بھیجا تو وہ ہائی ہے وہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں اشہدو اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خاتم نبین رحمت العالمین محمد اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول تھے نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں خاتم النبین ہیں رحمت العالمین ہیں تو وہ بھی موجود ہے اس کے لوگ بھی موجود ہیں اس کا دین بھی موجود ہے اس کا کلمہ بھی موجود ہے اس کے اہلہ بیت بھی موجود ہے حسین بھی موجود ہے حسین کی آل بھی موجود ہے مہا بہت شکریہ آپ فوراں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس شعر پر اس سیگمل کو ختم کرتے ہیں جو ساری باتیں ہوئیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک ضرب یداللہی ایک سجدہ شبیری ایک مختصر سے وقفے کے بعد آخری گھنٹہ مارے پاس ہے اور اس میں ناتخوہ حضرات ناتے پیش کریں گے شہری بھی ہیں وہ بھی پیش کریں گے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ خوش آمدید ناظرین مطرم اب وہ علمات ہیں کہ جب شب آشور کی گھڑیاں خیام حسینی میں امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا علیہ السلام اور ان کے تمام رفقہ کار اصحاب اہل بیت اور دیگر شخصیات اب شب آشور کی طرف بڑھ رہی ہیں اور شب آشور میں عبادت کی سوا اور کچھ نہیں ہے شب آشور عبادت کا نام ہے شب آشور تلاوت کا نام ہے شب آشور سجدوں کا نام ہے شب آشور اللہ کے قریب ہونے کا نام ہے قربت الہیہ کا نام ہے شب آشور مسائب و عالم میں مبتلا مظلوموں کی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کا نام ہے شب آشور امام علی مقام سیدنا حسین اور ان کے رفقہ کار کے استغاسے کا نام ہے شب آشور اسلام کے دامن میں مسلسل تلاوت کا نام ہے شب آشور صبح کے روز شہادت کی تیاری کا نام ہے شب آشور اثر سے پہلے پہلے دس محرم کی اثر سے پہلے پہلے رات کو کیا کیا جائے اس عبادت کا نام ہے اس عبادت میں سب شریک تھے آج اس میں بچے بھی شریک ہیں خواتین بھی ہیں موڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں اور آج کی دن یا آج کی شب یہ آخری گفتگو تھی جو عمر سعید سے ہوئی تھی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں وہ پانچ بجے شام کو ہو گئی تھی یعنی کربلا کے وقت کے مطابق پانچ بجے شام کو ہو چکی عمر سعید جا چکا ہے اور آپ نے غلط خط جو خط ہیں غلط خط آپ لوگوں نے پڑھے ہیں یہ سارے یہ اس سال کا میرا مقدمہ یہی تھا میں اے پلس سے شکر گزاروں کہ میں نے یہ باتیں کہیں یہاں پر بیٹھ کر کہ جتنی باتیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں کہ امام غسین رضی اللہ تعالیٰ نوی علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں مجھے سیف پیسج دے دیا جائے یا انہوں نے یہ فرمایا کہ میں ایک رات کی مولت 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 سب بکواس ایسا کچھ نے لکھا وایا جو لکھا ہے وہ یزید نے لکھا یہ تاریخ نہ انہوں نے کوئی مولت مانگی انبیاء اکرام علیہ السلام کی اولادیں جو کہ چنیدہ اولادیں ہوں انبیاء کی چنیدہ اولادیں ایک تو انبیاء کی اولادیں ہوتی ہیں حضرت نو کا بیٹا کنان بھی تھا لیکن ایک چنیدہ اولاد ہوتی ہے جن کو چن لیا جاتا ہے نبوت کے لئے نہیں بلکہ اس لئے کیونکہ نبوت تو ختم لا نبی اب آدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اب نبوت کے لئے نہیں چنہ تھا اب جو چنہ گئے تھے ان کو خود رسول نے بتایا کسی لئے چنہ تھا وآنا من الحسین میں حسین سے ہوں حسین منی 61 جنی سے پہلے تھے 61 جنی کے وقت آنا من الحسین میں حسین سے ہوں میں پھر رس کروں آپ سے کہ یہ تین دن کے نہ پیاسے تھے نہ تین دن کے یہ بھوکے تھے جو کہتا ہے بھوکے اور پیاسے تھے وہ بھی غلط کہتا ہے کیسے ہو سکتے ہیں یہ پیاسے جن کے نانا کوسر پر لوگوں کو شفاعت کی جام پلائیں گے وہ پیاسے ہوں گے اللہ اکبر ہم کو پیاسے کہیں گے آپ وہ پیاسے ہو سکتے ہیں وہ بھوکے ہو سکتے ہیں ارے آپ میں نے پہلے بھی ہوتے دن شہری بیٹھتے تھے میں نے بات کی تھی کہ آپ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو پیاس اور بھوک خود بند کرتے ہیں اپنے پر یا کوئی کرتا ہے بند آپ پر یہ سوال ہے آپ پر کوئی بند کرتے ہیں آپ خود کرتے ہیں آپ اپنے آپ پر خود بند کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کہ آپ کو دو عجب ملیں گے ایک افطار کے وقت ایک دیدار کے وقت تو آپ اپنے آپ پر بھوک اور پیاس بند کرتے ہیں دیدار کس کا دیدارِ یار کی بات نہیں ہو رہی دیدارِ پروردگار کی بات ہو رہی دیدارِ یار کی بات نہیں دیدارِ پروردگار کی بات ہے تو ایک افطار کے وقت ایک دیدار کی وقت تو امام حسین نے روزہ دار تو امام حسین بہت رہے ہیں کوئی روزہ چھوڑا نہیں انہوں نے کوئی حد چھوڑا نہیں انہوں نے تو یہاں کیا کیا انہوں نے تین دن کہ بھوکے پیاسے رہ کر ارے جن کو پتا ہو کہ میری پیاس بجانے کے لیے کٹورہ لیے رسول اللہ کھڑے ہوں گے وہ پیاسے نہ رہے تو اور کیا رہے انہوں نے اپنے ہاں پر پیاس اور بھوک خود بند کیوئی تھی تاکہ رسول اللہ انہیں پیاسا نہ رہنے دیں اور اپنے کٹورے سے اپنے ہاتھوں سے پلائیں حسین آہ میں تجھ کو پانی پلاتا ہوں میرے بچے کو پانی نہیں دیا آہ میرے بچے میں تجھ کو پانی دیتا ہوں ان سب سے پہلے امت سے پہلے میں تجھے پلاؤں گا امت بعد میں پیے گی پہلے اپنے نانا کے ہاتھ سے تو پیے گا اور پھر ایک کٹورے تھوڑی تھا علی بھی کٹورے لیے کھڑے علی تو حسین کو نہیں پلائیں گے پانی علی تو عباس کو پلائیں گے بepherہ حضرت فاتمہ کے کیا کٹوولہ نہیں کھڑے تو تو کیا ساتھ فاتمہ کیسکہ کیا کٹوولہ نہیں کھڑی بہم حضرت فاتمہ گھر کی سب سے چھوٹی بچی تھی ساتھ Beauہ Jadi Barowej کی سب سے چھوٹی بچی تھی رسال اللہ کی لخت جگر تھی رسال اللہ کی جگر کا ٹکڑا تھی رسا لاکہ جگر تھی رسال اللہ کی جان تھی سہینھ کے دیگر کا ٹکڑا حسین کی جان خسین کے سب سے چھوٹا فاطمہ اس کی نیگٹرون علیہ کھڑی بھی تھی سبحان اللہ یہ لوگ کوئی بھوکی پیاسے چھوڑی تھے پتہ نہیں کہا آپ لوگ کون بتاتے ہیں آپ کوئی بات ہے کون لوگ ہیں کوئی بھوکی پیاسے نہیں تھے یہ انتظار کر رہے تھے یہ بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا تھا انتظار کر رہے تھے ان سے رات کاٹی نہیں جا رہی تھی جن کو پتہ ہو کہ صبح ان کو شہید کر دیا جائے گا قتل ہو جائیں گے شہادت کی بات دوسری ہے قتل ہو جائیں گے وہ تھوڑے پریشان ہوتے ہیں یہاں تو بچہ بچہ صبح تیاری کیے بیٹھا تھا کہ جیسے کسی درسگاہ میں جانا ہوں کربلا رن نہیں تھا کربلا رن نہیں تھا کربلا میدان کارزار نہیں تھا کربلا تو یونیورسٹی اور درسگاہ چی صبح سب جانے کے لئے تیار تھے اللہ کیونکہ یہی سے ان کو آگے جندت کے راستے مل رہے تھے تو کوئی نہ بھوکا تھا نہ پیاسا تھا یہ سب لوگ چر رہی تھے یہ باد ہوتے ان کا بچہ بچہ باد ہوتا ہاں بلکل بشری تخازے تھے اور انہی کا اظہار کیا امام حضین نے بچے کو لا کر اس کو تو پانی دے دو بشری تخازوں کو تو اظہار کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھوکے پیاسے کیا سات سات دن آپ فاقع کر سکتے ہیں سات دن گیارہ دن کوئی بشری تو نہیں کر سکتا اللہ لیکن بشری تخازے تھے تو آپ نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھی اور ایک نہیں باندھا دو دو باندھے اگر آپ کو غزوِ خندق کا واقعہ آ دو دو پتھر باندھے تھے تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے کیریکٹر کا مطالعہ کیجئے اگر تاریخ میں اگر آپ کو یہ لکھا وہ مل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کی مازاللہ تو پھر آپ نے وہ کیریکٹر نہیں پڑھا کہ وہ صادق اور عبین تھے جب کیریکٹر پڑھ لیا تو پھر اگر کسی نے جملہ لکھا ہے تو غالت لکھا ہے کیونکہ کیریکٹر یہ ہے کہ وہ صادق اور عبین ہے تو اب اگر کوئی جملہ لکھ رہا ہے کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی تو وہ جھوٹا ہے اسی طرح کیریکٹر یہ ہے کہ حسین عظیمت ہے حسین استقامت ہے حسین استقلال ہے حسین جرچ ہے حسین بہادری ہے تو حسین سیف پیسج نہیں لے گا حسین بحفوظ آسان نہیں لے گا حسین رات کو مولت نہیں مانگے گا حسین صبح کے لیے تیاری کرے گا جنگ کی نہیں نانا سے ملنے کی تیاری بابا سے ملنے کی تیاری ماما سے ملنے کی تیاری ان سب سے ملنے کی تیاری کرے گا یہ ہے شب آشور کا سبق شبِ آشور آپ کو تلقین کرتی ہے کہ کل کی آنے والی جس محرم کو نماز در رہ جائے شبِ آشور آپ کو تلقین کرتی ہے کہ فجر کے وقت تیر سلیں گے زہر کے وقت تیر سلیں گے اور اثر کے وقت تیر ختم ہو جائیں گے کیونکہ امام حسین شہادت کے درجے پر فائد ہو جائیں گے یہ شبِ آشور کے تقاضے ہیں لہذا برائے مربانی گزارش یہ آپ سے کہ آپ اس پوری ٹرانسپیشن کو آپ نے دیکھا ابھی کل بھی ہوگی کل بھی چار بجے سے لے کر رات دس بجے تک ہے کل بھی ہم یہ باتیں کریں گے لیکن کل چونکہ دس محرم میں تو ہم ہمارا گفتگو کا محور دوسرا ہوگا صرف ریکویسٹ آپ سے اتنی ہے کہ غیروں سے سنا تم نے غیروں سے کہا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا غیروں سے مت سنو غیروں سے مت کہو اغیار کی لکھیوی تاریخ تاریخ نہیں ہے اپنوں کی لکھیوی تاریخ تاریخ ہوتی ہے تاریخ اگر کسی حسینی نے لکھی ہے تو ضرور پڑھو لیکن تاریخ اگر کسی یزیدی نے لکھی ہے تو مت پڑھنا یہ یزیدی تاریخ ہے جو بتایا جاتی ہے کہ امام حسین نے سیف پیسج مانگا تھا امام حسین کو کسی سیف پیسج کی ضرورت نہیں تھی امام حسین کوکر سیف پیسج کی ضرورت ہوتی تو امام حسین کا پیسج تھا جنت سیدھا سیف پیسج نہیں جاتے وہ ان کا اپنا گھر ہے وہ ان کا اپنا گھر ہے وہاں کے وہ سردار ہیں سجید شبابی حالی جنہ تو میں جناب شہری صاحب سے گزارش کروں گا ہمارے دو ماشاءاللہ نئے ناتخو حضرات یہ اب ہمارے ساتھ انشاءاللہ اگر ان کا دل لگ جائے تو ہمارے ساتھ ہی رمضان میں بھی ہوں گے دل لگنے کی بات ہے ہم سے لوگ کچھ دل لگاتے ہیں اور کچھ دل لگی کرتے ہیں تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ دل لگی کریں گے دل لگیں گے مگر تمہیں دل لگی بھول جانے پڑے گی محبت کی راہوں میں آ کر دیکھوں تو اب یہ آپ کو تھوڑی دیر میں ماشاءاللہ ان کی آوازیں بڑے خوبصورت آوازیں ہیں یہ ہم نئی آوازیں نیشنل میڈیا گوڑیں اور اللہ اگر یہ ساتھ جو رمضان المبارک میں رمضان شریعت میں ہمارے ساتھ ہوں گے تو آمیر لیا خد حسین آپ کی ساتھی سے موجود ہے میں سلک بناتا رہوں گا پبلک ٹی وی کا کیونکہ وہاں مجھے رن ڈاؤن بھی تیار کرنا ہے دس بجے آپ پبلک سب جانتی آج بڑا دو تیر مقامات پر یعنی کشمیر میں عزاداروں کو نکلنے نہیں دیا گیا ہے ایک جگہ پر عزاداروں کو تین کرنٹ تین تین عزاداروں کرنٹ لگ گئے بلوک فور گشن اقبال میں پانی کے اندر سے نکلتے ہوئے لوگ گئے ہیں عجیب وغریب حالات ہیں یہ تو پبلک سب جانتی میں بات کریں گے لیکن جناب شریص صاحب اور جناب نظامی صاحب اور جناب محسس عمیر صاحب یہ آپ کے سامنے موجود ہیں جناب شریص صاحب بسم اللہ جزاک اللہ ڈاکس صاحب اور زندگی کا یہ پہلا لمحہ ایسا ہے کہ آپ کے کرسی پہ میں بیٹھا ہوں اور میری کرسی پہ آپ تو اس کے لئے بھی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جزاک اللہ اتنی حمد بھی کسی میں نہیں ہوتی سب سے پہلے میں گزارش کروں گا ہمارے جیسا کہ ڈاکس صاحب نے بتایا ہے کہ دونوں ہی سنہ خواہ جو ہیں بہت خوبصورت ہیں بہت خوبصورت آوازوں کے مالک ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا یہ رہا ہے ہمیشہ کہ انہوں نے نگینے تلاش کیے ہیں انہیں تلاشا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تو آج یہ دو نگینے ہمارے پاس یہاں موجود ہیں جن میں سے میں پہلے جو ہمارے سنہ خواہ ہیں ہمارے بہتی پیارے کمسن سنہ خواہ ان سے میں گزارش کروں گا ماسٹر سمیر حمد صاحب سے کہ وہ نظرانہ عقیدت امام آل مقام پیش فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم